یہاں پہ لیبنین میں انہوں نے ٹھوک دیا مانا کہ یہ مان لو کہ نسر اللہ کو یہاں تا مارا میں ایسی آپ کو ایڈھاگ بتا رہا ہوں ایسی اربیٹریلی بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ نسر اللہ کو مار دیا ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے انہوں نے کچھ مسائل اس کا کچھ نہیں ہوا مسائل کا لیکن اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو ہم نے یہودیوں پہ اٹیک کر دیا ہم نے جوس پہ اٹیک کر دیا اچھا پھر نیکسٹ کتنے لوگ مارے بھائی تہران میں یہ تو سمجھاؤ مجھے آپ نے تین چار شہروں پر بم گرا دیا اچھا پھر کیا ہوا ہوا کیا یہ بتاؤ اس سے ملا کچھ کچھ نہیں ملا اب جب اسرائیل مارے گا باپ باپ کر کے بھاگ ہوگے اور پھر تم وکٹم کارڈ پلے کروگے پھر تم بولوگے کہ اسلاموفو بیا ہوگیا that is the core of the وکٹم کارڈ فلسفی پھر they will cry اسلاموفو بیا اچھا اب دوستو آپ کو ایک اور چیز میں نے بڑی انٹریسٹنگ بتانی ہے یہ تو میں نے خفیہ تنتر کیسے چلا اور کس طریقے سے مسائل اٹیک کریں اور اب یہ سیریا سے کوشش کریں گے لیبنان سے کوشش کریں گے اراک سے کوشش کریں گے یہ ہر جگہ سے کوشش کریں گے یہ میں نے بتا دیا ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکنز کی ڈپلائیمنٹ کہاں پہ ہے اس ایریا میں یو ایس ایس ایبرہیم لنکن یہ ایبرہیم لنکن ہے یہاں پہ یہ کیریئر گروپ ہے امریکہ کا یہ کیریئر گروپ ہے یہاں پہ اب یہاں سے یہ کیریئر گروپ کیا کر سکتا ہے دو چیزیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دونوں جگہ سے بتاتا ہوں کس طریقے سے یہ ازرائیل کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیریئر گروپ یعنی کہ صرف ایک ائرکرافٹ کیریئر نہیں ہے اس کے پاس نیوکل سم مارینز بھی ہیں اس کے پاس ائرکرافٹ بھی ہیں اس کے پاس ڈسٹرائرز بھی ہیں اس کے پاس فریگیٹز بھی ہیں اس کے پاس ریکونسنس ائرکرافٹ بھی ہیں دنیا بھر کے اٹیک ہیلکاپٹرز ہیں پورا ایک پورا ایکو سسٹم ہے یہاں پہ امریکہ کا ایکو سسٹم ایک چیز یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں چلے جائیں ہیں اس ایریا میں ٹھیک ہے اس ایریا میں جا کے یہاں سے جا کے کریں دوسری چیز ایک اور چیز کر سکتے ہیں کہ USS Abraham Lincoln یہاں سے آئے گا اور ادھر چلا جاتا ہے Saudi Arabia ان کے پارٹنرز ہیں Egypt is a friendly country کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ آپ نے پورا کیریئر گروپ آپ نے اپنا ڈیپلوئے کر دیا تو یہ ہوگا آپ کا option 1 یہ ہوگا آپ کا option 2 میں USS Abraham Lincoln والا کیریئر گروپ کی بات کر رہا ہوں اب ایک دوسرا گروپ ہے یہاں پہ this is the Mediterranean Sea this is called USS Harry Truman وہ بھی president تھا Abraham Lincoln بھی president تھا Harry Truman بھی president ہے یہاں پہ یہ یورپ سے آیا اور یہاں پہ یعنی کہ اگر دوستوں ہم یہ ایریا دیکھیں ہیں یہ اس ایریا کو protect کرنا ہے آپ یہاں سے بھی protect کر سکتے ہیں ایک circle یہ ہوگیا یہاں سے بھی protect کر سکتے ہیں ایک circle یہ ہوگیا اسرائیل ہنڈرڈ پرسنٹ سیف ہے Lebanon و Lebanon کو تو ایسے یہ ایسے نکالیں گے جیسے کھانے کے بعد آپ toothpick دانت سے آپ فسی روٹی فسا چاول نکالتے ہیں نا سبجی نکالتے ہیں اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اسرائیل will be where protected two carrier groups are more than sufficient these are floating cities آٹھ دس ہزار بندے اس میں آٹھ دس ہزار بندے اس میں ٹھیک ہے ہنڈرڈ تھاؤزن ٹن ڈسپلیسمنٹ کا ہے جس میں چھ ہزار بندے تو ایک شپ کے اندر رہتے ہیں so there is enough and more man power here plus USA نے additional forces لگا دی ہیں وہاں پہ دوستوں اس پورے علاقے میں Americans نے کچھ deployments کری ہیں وہ deployment آپ کی ہو گئی F-15 کی F-16 کی F-22 کی ٹھیک ہے تین قسم کی squadrons انہوں نے یہاں پہ لگا دی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ marine expeditionary force پہنچ گئی ہے یہاں پہ US کی فوجیں پہنچ چکی ہیں قریب دس بیس ہزار بندے اور additional جو پہلے تھے یہاں پہ ان کے علاوہ اتنے لوگ یہاں پہ جا چکے ہیں یعنی کہ US is ready to make an intervention اب یہ جو پورا matter ہے نا یہ intervention ہوگا کہاں پہ اس میں ہوگا کیا دوستوں یہ بڑی interesting bit ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اب یہ آپ نے aircraft carrier کی آپ نے دیکھ لیا option 1 option 2 آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ لوگ air defense provide کریں گے اور کل اگر ان کو attack کرنا پڑا تو کہاں سے attack کریں گے اب ہم آ جاتے ہیں ایران پہ اگر ایران میں لڑائی ہوتی ہے اور تہران خطرے میں آتا ہے اگر جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ گیم جو ہے نا گیم یار حضباللہ اور حماس کا ہے نہیں اب کیونکہ بوت US and Israel have understood کہ سامپ کا سر یہ ہے تہران آپ ان کی فوج کو اور ان کی گورنمنٹ کو کچل دو کیونکہ بینجمن نیتنیاہو نے یہ بولا ہے ایران کے لوگوں کو کہ تمہیں اب آزادی ملنے والی ہے you are going to be free یہ آزادی کیسے ملے گی مار مار کے سور بنائیں گے باقی عام لوگ تو ویسی ان کو پسند نہیں کرتے وہاں پہ عورتیں کہتی ہیں ہمیں ہجاب نہیں پہننا یہ کہتے ہیں تمہاری ہتیا کر دیں گے تم نے ہجاب نہیں پہنا تو وہاں پہ تو عورتیں سڑک پہ آ جاتی ہیں عورتوں نے ہجاب زمین پہ ڈالا تیل ڈالا مارچز ڈالی سب کے سامنے ہجاب جلا دے کر پہننا ہی نہیں ہم نہیں پہنتے جو بھاگوئے ہیں سے یہ سسٹم ہے وہاں پہ تو وہاں پہ پوری سوسائٹی ان دا بائل ہے مجھے لگتا ہے اسرائیل اس کا فائدہ اٹھائے گا رائٹ اب اگر یہاں پہ لڑائی ہوتی ہے اگر ایران میں لڑائی ہوتی ہے ایران کی پیٹھ میں کھنجر ڈالنے والا ہے پاکستان پاکستان دھوکہ دے گا ایران کو ایک تو قومی عادت ہے پاکستانیوں کی رائٹ پورا ملکی دھوکے پہ بنا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے طالبان کو دھوکا دیا انہوں نے امریکنز کو دھوکا دیا انہوں نے چائنیز کو دھوکا دیا انہوں نے سب کو دھوکا دیا تو وہ ایک قومی فطرت ہے بی یا اس سے جو بلڈ میں ہوتا ہے آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے آپ امپروو کر سکتے ہیں لیکن جو بلڈ میں چیز ہو جاتی ہے جو خون میں سنی رہتی ہے آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تو پاکستان دھوکا دے گا اب میں آپ کو پریکٹیکل باتیں بتاتا ہوں یہ تو بات ہو گئی فطرت کی پاکستان نے 450 ملین ڈالرز لیے امریکہ سے ایف سکسٹین فائٹر جیٹس کے آپ کو لگتا ہے امریکہ بے کوف ہے جو موٹے موٹے پیسے پاکستان کو دے رہا ہے آپ کو لگتا ہے امریکہ بے کوف ہے جو امریکہ ان کی ملٹری کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے کہ رہا ہے آؤ بیٹھو پینٹیگن آؤ کس دن کے لیے اس کو پاکستان سے کیا فائدہ ہے بنا فائدے کہ تو امریکنز نہیں کر رہے ہمیں ہتھیار دے رہے ہیں ہمیں کیوں ہتھیار دے رہے ہیں ہمیں ہتھیار اس لیے دے رہے ہیں ایک ٹم کیش دیتے ہیں ان کو ڈالر دیتے ہیں دوسری چیز اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہتھیار لے کے بھارت جو ہے وہ چائنہ سے لے گا اس لیے بھارت کے پاس لیٹس ویپنز ہونے چاہیے اس میں بھی گیم کرتے ہیں وہ لوگ لیکن that is their intention کہ انڈیا is you know the only power in Asia that can counter چائنہ اب ہمیں دو تین باتیں اور سمجھ نہیں پڑے گی دوستو یہاں پر پہلی چیز جو F-16 کے لیے سالے چار سو ملین کی aid ملی تھی پاکستان کو it was literally aid وہ کیوں ملی کہ تمہارے جو F-16 کے جہاز ہیں بیٹا ان کو بالکل پرزے روہ کر کے رکھنا servicing ورزنگ کر کے اس میں نئے ہتھیار چطے ڈال کے بالکل تیار right بالکل تیار یہ ہوگا پہلی چیز پاکستان جو ہے ایران کو دھوکہ دے گا اسیوی مسلمان تھے توسیوی مسلمان تھے we are all good friends اور ہم لوگ سب بھائی بھائی ہیں یہ سب کر کے پاکستان پیٹ پر چھوڑا مارے گا اگر یہاں پہ لڑا ہی ہو گئی تو یہ پہلی چیز دوسری چیز یہ والا جو ایریا ہے نا دوست یہ والا ایریا literally ٹھیک ہے مطلب میں اس پورے ایریا کی بات کر رہا ہوں اس ایریا کی بات کر رہا ہوں اور even یہاں پہ آگے تک right all this area roughly یہ rough ہے this is not an accurate depiction by me یہ میں ایسی موٹا موٹی آپ کو بتا رہا ہوں یہ بلوچستان کا ایریا بلوچستان آپ کا افغانستان میں بھی آتا ہے بلوچستان آپ کا پاکستان میں بھی آتا ہے بلوچستان آپ کا ایران میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے آپ پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجیے جس کو نہیں پتا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ بلوچستان صرف صرف پاکستان میں no it is in three countries افغانستان ایران پاکستان اب یہاں سے جب پاکستان آئے گا اور پاکستان ان کی پیٹ پہ کھنجر ڈال لے گا تو پاکستان یہاں پہ امریکنز کو ڈرون بیسز بھی دے گا ڈرون بیسز بھی دے گا کیونکہ امریکنز پاکستانیوں پہ اب بھروسہ نہیں کرتے they don't trust the پاکستانی یہ کچھ نہیں پتا امریکنز سے پیسہ لے کے امریکنز سے پیسہ لے کے اور پھر چائنیز ان کو زیادہ پیسہ دے دیں امریکنز سے اور پھر امریکنز کو ہی دھوکہ دے دیں کہ نہیں ہمارا پلین جو تھا آپ نے بولا تھا کہ یہاں پہ بم مار دو تہران میں لیکن بھائی صاحب سٹارٹ نہیں ہو رہا پتہ نہیں تھنڈ ہو رہی ہے ابھی سٹارٹ نہیں ہو رہا انجن جام ہو گیا یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستانی جھوٹے ہیں یہ پہلے بھی جھوٹ بول چکے ہیں دوستوں اپنی قوم سے جو جھوٹ بولتا ہے تو امریکنز تو کیا کیا بیچتے ہیں ان کے سامنے تو اس لیے امریکا will have drone bases in پاکستان ان کا long game یہی ہے they will have drone bases in پاکستان یہاں پہ پھر سے آگ لگنے والی ہے اگر یہ چیز حد سے زیادہ بڑھنے ہی دوستوں تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ جو آپ کے میڈیا والے آپ کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ third world war ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ایسی چورن بیچ رہے ہیں لیکن ہاں معاملہ کافی سیریس ہے کیا third world war ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جائے ہن دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ویب نیوز دوستو اسرائیل نے بھی ٹھوکنا شروع ہی کیا کہ ایران کے جو سانسد ہیں وہ در گئے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے لیبنان میں پیجر اٹیک ہوا جس طرح سے وکی ٹوکی فٹ گئے گاڑیوں میں بلاسٹ ہو گیا سولر جو پینل لگے ہوتے ہیں اس میں بلاسٹ ہو گیا آئی فون میں بلاسٹ ہو جائے گا ہم لوگ کبھی بھی مارے جا سکتے ہیں یہ دہشت ہے اسرائیل کی اور ویسے یہ دہشت قائدے میں ہونی چاہیے بہت دھمکیاں دیتا آ رہا تھا ایران کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ماری تو تیک کل 108 سی مسائلیں کیا ہوا ایک بندہ مارا گیا کہ اب اسرائیل کا باقی کچھ بھی نہیں ہوا اور یہاں پر اسرائیل نے گھر میں گھس کر مانا شروع کر دیا ہے ابھی ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے اور بریکنگ نیوز یہ آ رہی ہے کہ ہجباللہ کے 150 سے زیادہ ٹھیکانوں کو اسرائیل نے دباہ کر دیئے ہیں ان کی جو بنکرز تھے وہ دباہ کر دیئے ہیں مطلب ہجباللہ کی ٹانگیں توڑ دیئے ہیں اسرائیل نے اور ایران بیٹھا بیٹھا سے دھمکا رہا ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے بھائی بہت دیر ہو گئی ہے کہتے ہیں نا سب رکاب باند ایک تر سے ٹوٹ گیا اسرائیل کا اب اسرائیل آپ لوگوں کو چھوڑے گا نہیں تو بیٹھر یہ ہے کہ مہلاؤں اور بچوں کا جو سہارا آپ لوگ لیتے ہیں وہ مت لیجے کم سے کم ان کو بچے رہنے دیجے آپ یا تو آتما سمارپن کر دو یا تو پھر نپڑ جاؤ سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ فیلمنگ کرتے ہو جس طرح سے مہلاؤں کو بچوں کو آپ دکھا کر دنیا کے جو دوسرے دیش ان کے سہانوب ہوتی لیتے ہو بند کر دو یار جینے تو ان پر زندگی آپ لوگ دھمکا کے ان کو آگے کر ان کے ویڈیوز بنا کر وائرل کرتے ہو تاکہ سہانوب ہوت میرے اب نہیں ملے گے سہانوب ہوت ابھی صرف اور صرف آپ کو پوری طرح سے اسرائیل کے سامنے سمارپن کرنا پڑے گا اگر آپ کو بچے رہنا تو ادر وائز تو آپ کا وجود ختم ہونے والا ہے آپ لوگوں کا کیا کہنا کومنٹ کر کے بتائیں دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں